نمشکار دوستوں یہ آپ کے سکور بوسٹنگ سیریز کی دوسری ویڈیو ہے جیسا کہ میں نے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں ایک سیریز لارہا ہوں جہاں پہ میں جو UPPCS یا پھر UPSC یا پھر کوئی بھی اگزام ہو جہاں پہ سٹیٹک کوشن پوچھا جاتے ہیں اور جس میں چیزوں کو یاد کرنے میں کافی تکلیف ہوتی ہے تو ان کو میں ٹرکس کے مادہم سے نیمونکس کے مادہم سے آپ کے سمکش لاؤں گا تاکہ آپ کو چیزیں یاد رہ پائیں اور اگزام میں اس سے کوشن آئے تو کم کم وہاں سے غلط نہ ہو کیونکہ ایسے کوشن نا اگزام میں آتے رہتے ہیں اور یہ ایک دو مارکس جو ہوتے ہیں وہ کافی ڈیفرنس کریٹ کر دیتے ہیں اور کبھی کبھی تو ڈیسائیڈنگ فیکٹر بن جاتے ہیں کہ یہ آپ کا سیلیکشن ہوگا کے نہیں ہوگا تو آپ اس سیریز کو فالو کرتے رہیے جو میں آپ کو یہاں بتا رہا ہوں اس کو کسی نوڈ بک میں نوڈ ڈاؤن کرتے رہیے اور trust me آپ کو اگزام سے پہلے یہ ریوائز کر کے بہت فائدہ ہوگا کیونکہ یہاں سے کوشن ہنڈر پرسنٹ ہے کہ چار پانچ چھے کوشن یہاں سے کہیں نہ کہیں سے آپ کو ملی جائیں گے تو آپ اس کو ریلیجیسیلی فالو کریے اور اس کا فائدہ آپ کو اگزام میں دیکھنے کے ملے گا تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو ڈیفرنڈ لائنس ہوتے ہیں تو یہ لائن کون کون سی کنٹری سے پاس کرتے ہیں ان کو ہم دیکھیں گے اور ان کو نیمونکس اور ٹرکس کے تھروں کیسے یاد رکھا جائے یہ ہم دیکھیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر لائن جو ہے نا کافی کنٹریوں پر پاس کرتی ہے تیرہ کنٹری آپ کو ایکویٹر پر کرس کرے گی پرائیم ریڈین آپ کی آٹھ کنٹری کرس کرتی ہے آپ کا ٹرپک آف کینسر جو ہے وہ سترہ کنٹری کرس کرتی ہے تو ایسے ہی اور بھی ہیں تو یہ اگر سے آپ نورملی یاد کر کے جائیں گے رٹیں گے تو یاد نہیں ہو پاتا ہے آپ کو کسی پرٹکولر ٹرک کے تھوڑی یاد کرنا پڑے گا اور میں کوشش کروں گا جو آپ کو ٹرکس بتاؤں وہ آپ ایک دو بار پڑھئے اور چیزیں آپ کی ذہن میں اتر جائیں اچھے سے تو سب سے پہلے ہی کنٹریز اور ایکویٹرز تو یہاں پہ ایک ڈیاگرام میں دیکھئے یہ آپ کا ایکویٹر ہے یہاں پہ کون کونسی کنٹریز پاس کرتی ہے تو یہ آپ کا ایکوڈر ہو گیا یہ کولمبیا ہو گیا یہ برازیل ہو گیا یہ گے بن ہو گیا یہاں پہ آپ کا کونگو ہو گیا یہاں پہ آپ کا Active Republic of Congo ہو گیا یہاں پہ آپ کا یوگانڈا ہو گیا یہاں پہ kenya ہو گیا اس کے نوہاں سومالیا ہے دسمہاں آپ کا مولدیوز ہے یہ گیارو ہیں انڈونیشیا باروہاں کریواتی اور تیرہوہاں آپ کا سہ و تومیہ اس کو میں نے continent-wise divide کیا ہے کیونکہ کئی بار کوششن کانٹینٹ وائز بھی پوچھ لیتا ہے کس کانٹینٹ میں کون سی کنٹریز جو ہے قویٹر پر لائی کرتی ہے تو پہلا آپ کا ایشیا ہو گیا ایشیا میں تین کنٹریز ہے مالدیوز، انڈونیسیا، کریباتی تو اس کا نیمونیس کافی سیمپل ہے کم آپ یاد رکھئے کم جاؤں کو تو سب جانتا ہے تو کنٹری ایشیا میں پڑتی ہے تو یہاں سے آپ یاد رکھئے کم کیسے کریباتی، آئیس انڈونیسیا اور ایم سے مالدیس یہ آپ کا ایشیا ہو گیا اس کی بعد آپ کا افریقہ میں آتا ہے اس کا نیمونیس آپ کا کافی سیمپل ہے یہ ہوگا SDG سک جیسا کہ آپ جانتے ہیں افریقہ جو ہے وہ سسٹینبلڈیولپمنٹ گولز میں کافی پیچھے رہ گئی ہے وہاں پہ SDG گول بہت نیچے ہیں اچیو نہیں کر پاتے تو وہاں سے آپ یاد کر سکتے ہیں کہ SDG سک اس کے بعد ساؤتھ امریکہ کا دیکھتے ہیں تو ساؤتھ امریکہ میں کون کون سی کنٹریز ہیں آپ کی برازل سے بی کولمبیا سے سی ایکوادور سے ای تو یہاں کا پہ ہو جائے گا بی سی ای جیسا آپ اے ڈی پڑھتے ہیں اسی طرف بی سی پڑھتے ہیں تو یہاں سے ہو جائے گا بی سی ای اس کے بعد ہم نیکس دیکھتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں پرائی مریڈین پر کون کون سی کنٹریز لائی کرتی ہے پہلا یوکی ہو گیا دوسرا فرانس تیسرا آپ کا اسپین چوتھا الگیریہ پانچوہ مالی چھٹوہ برکینا فاسو ساتوہ گھانا اور آٹھوہ ٹوگو تو یہ آٹھ کنٹریز جو ہیں آپ کی پرائی مریڈین پر لائیز کرتی ہیں تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں آٹھو کنٹریز کا نام ہے تو اس کو آپ کیسے یاد رکھیں گے اس کو آپ بی ایس ایف گیم ان ٹوگو جیسا آپ جانتے ہیں ہماری بارڈے سیکیورٹی فورس ہے وہ کافی ایفیشینٹ ہے وہ کہیں بھی گیم کر سکتی ہے تو اسی طرح آپ یاد رکھیں گے بی ایس ایف گیم سین ٹوگو بی سے آپ کا برکینا فاسو ایس سے سپین ایف سے فرانس جیس سے آپ کا گھانا اے سے الڈجیریہ ایم سے مالی ای سے انگلینڈ ای سے انگلینڈ یاد رکھئے یا پھر یوکے یاد رکھئے بٹنیمونکس بنانے کے لئے میں نے انگلینڈ رکھا ہے لیکن یوکے بھی اگزام میں آیا گیا تو آپ کو یاد آ جانا چاہیے ایس سے آپ کا انگلینڈ ہو گیا ایس سے کچھ نہیں ہو گیا آپ کا تی سے ٹوگو کنٹری ہو گی تو آپ کا یہ کنٹری ہو گیا بی ایس ایف گیمین ٹوگو دو تین بار آپ پڑھ ہو گئے تو آپ کو بہت ایزلی چیزیں یاد ہو جائیں گی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ٹروپک آف کینسر پر کون کونسی کنٹریز لائی کرتی ہے تو سترہ کنٹریز لائی کرتی ہے تین کانٹرینٹ پر آپ کا یہ تین کانٹرینٹ ہو گیا اور اس سے سترہ کنٹریز ہو گئے یہاں پہ ہمیں ایک بار میپ دیکھ لیتے ہیں تو آپ کا میکسکو ہے بہاماز ویسٹن سہارا موریٹانیا الڈجیریہ مالی نائجر لیبیا ایجپٹ سعودی عربیا اومان یو ای چائنا بنگلہ دیش انڈیا میانمار اور یہاں پہ تائیوان تو یہ آپ کی سترہ کنٹریز جو لائی کرتی ہیں اس میں نورتھ امریکہ میں جو کنٹریز لائی کرتی ہیں وہ ہے میکسکو اور بہاماز اس کو آپ کیسے یاد رکھیں گے تو میکسکو سے ایم لیجیے اور بہاماز سے بی اے لیجیے تو ایم بی اے بہت سے ہمارے سٹڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ نورتھ امریکہ میں جاتے ہیں ایم بی اے کرنے تو وہاں سے آپ یاد رکھیے ایم بی اے میکسکو ایم بہاماز اس کے بعد افریقہ میں کون کون سی کنٹریز تو نائجر آلجیریہ موریٹانیا ایجیپ لیبیا مالی ویسٹن سہارہ تو اس کا نیمونکس ہوا آپ کا اسمال نیم اسمال نیم اس سے آپ کا سہارہ ہو جائے گا ایم سے آپ کا مالی ہو جائے گا ایل سے آپ کا لیبیا ہو جائے گا ایل سے نائجر اے سے آلجیریہ ایم سے موریٹانیا اور ای سے ایجیپ دیکھیں جو یہ نیمونکس ہیں وہ initial کو پکڑ کے بنایا گئے ہیں تو آپ کو ایک بار نظر ڈالنی پڑے گی کون کونسی countries ہیں بیسیکلی نمونیز کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ چیزیں آپ پڑھے ہوئے ہوں بٹ آپ کو یاد نہیں آتا ہے تو آپ کو ایک sequence میں نیم پتا چلے گا تو چیزیں آپ کو یاد ہو جائیں گی آپ اس کو ایسے یاد رکھ سکتے ہو کہ افریقہ سے ہی ہماری مانو سبھیتہ شروع ہوئی تھی تو بہت چھوٹی شروع آتی بہت چھوٹا سنام تھا بٹ آپ دنیا کتنی بڑی ہو گئی تو وہاں سے آپ اس طرح connect کر سکتے ہو کہ small name اس کا تم دیکھنا ہے ایشیا تو ایشیا کو جنیمونیز ہوا وہ ہے mob is cute mob is cute آپ ایسے یاد رکھئے کہ ایشیا سب سے populated continent ہے تو یہاں پر بھیڑ بہت زیادہ ہے تو یہاں پر mob ہے اور باقی ایشیا کے لوگ بہت cute ہوتے ہی ہیں تو mob is cute تو M سے آپ کا میانمار O سے اومان B سے بنگلہ دیش I سے انڈیا S سے سعودی آربیا C سے چائنا U سے UAE اور T سے Taiwan mob is cute اس کے بعد next ہمارا tropic of Capricorn تو یہاں پر دیکھئے 10 countries یہاں پر دیکھنے کی کوشش کریں تو ہم پہلا آپ کا یہاں سے آپ کا چیلے ہو گیا ارجنٹینہ پیروگوے برازل نامیبیا باستوانا ساؤتھ افریقہ مزیمبک مرگاسکر اور لاسٹ میں آسٹریلیا تو آپ کا آسٹریلیا کانٹیننٹ بھی ہو گیا اور آسٹریلیا آپ کا کانٹری بھی ہو گیا تو ساؤتھ امریکہ میں کون سی کانٹریز ہے ارجنٹینہ برازل چیلے پیروگوے تو اس کا نمویس ہو جائے گا آپ کا ABC production آپ کا یاد ہوگا مطاب اچھن کمپنی تھی اس کا نام تھا AB production ایسا ہے کچھ نام تھا تو وہاں سے آپ یاد رکھیں ABC production A سے ارجنٹینہ B سے برازل C سے چیلے اور P سے پیروگوے تو ABC production اس کے لئے افریقہ کی بات کریں تو افریقہ کا نمویس آپ کا ہو جائے گا nobody see moon mission in افریقہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں افریقہ کافی گریب نشن ہے تو وہاں پہ کوئی moon mission ہو نہیں سکتا تو وہاں سے آپ یاد رکھو گے nobody see moon mission in افریقہ N سے آپ کا نامیبیا B سے Botswana S سے ساؤتھ افریقہ M سے موزمبک M سے مدیگاسکر اور ان افریقہ مطلب افریقہ کانٹینٹ کی بات کر رہا ہے اور بعد میں آسٹریلیا آپ کو یاد ہی رہے گا تو آپ کو یہ easy لگ رہا ہوگا ایک دو بار آپ پڑھیں گے تو آپ کو آرام سے چیزیں یاد ہو جائیں گی اس کے بعد یہاں پہ کچھ important چیزیں ہیں یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے یہاں پہ ایک point یہ بھی ہے کہ tropic of capricon کون کون سے water bodies سے پاس ہوتا ہے تو انڈیا نوشن سے پاس ہوتا ہے pacific ocean سے اور ان سے state کو cross کرتا ہے تو جیسے آپ دیکھیں یہاں پہ گجرات کو cross کرے گا رایستان مدر پردش چھتیزگر ویسٹ بینگول جھارکن تپرا میزورم تو basically ان states کو cross کرتا ہے اس کو آپ کیسے یاد رکھیں گے بہت ہی سیمپل اور بہت ہی پیارا ٹریک ہے اس کا یہاں پہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ مطر پر گمچھا جھار مطر پر گمچھا جھار اور دو تیم بہت بولیے مطر پر گمچھا جھار یہ آپ کا نیمنکس ہے میز ہو جاگا میزورم رہ سے ہو جاگا تریپورا پس ہو جاگا پشن بنگال ρα سے ہو جاگا راجستان گ бер سے ہو جاگا گجرات ماں سے ہو جاگا مدرپعتد چھو سو جاگا چھتیزگر اور جھا سے ہو جاگا جھارکن چھتیزگر لکھا نہیں ہے جھتیزگر تو مطر پر گمچھا جھار تو اس کو آپ کیسے یاد رکھیں گے تو یہاں کا ہے موکوہ مدرپدیش موکوہ IST passes through موکوہ اس کے بعد ایک کوشن اور آتا ہے IST اور tropic of cancer یہ جب پاس کرتے ہیں تو کس جگہ پہ انٹرسیکٹ کرتے ہیں تو یہ کوریا جیلا ہوتا ہے کوریا ڈسٹرک 36 گھر کا یاد رکھئے گا یہ کوریا ڈسٹرک 36 گھر پہ انٹرسیکٹ کرتے ہیں یہاں پہ ایک پونٹ ایپورٹنٹ آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ ماہی ریوار جو ہے وہ انڈیا کی صرف اکلوتی ریوار ہے جو tropic of cancer کو دو بار کاٹتی ہے مطلب ماہی ریوار ایک بار ایسے کاٹے گی تو ماہی ریوار اکلوتی ریوار ہے جو tropic of cancer کو دو بار کاٹتی ہے تو اس کو آپ یاد رکھئے گا یہ پوچھا جا سکتا ہے تو دوستو میں اس ویڈیو کا یہ ہی انتھ کرتا ہوں اور اسی طرح میں آپ کے لئے اور سیریز لاتا رہوں گا تاکہ فائنلی آپ کو جو چیزیں یاد نہ ہو رہی ہوں وہ کافی اس لئے یاد ہو جائے تو آپ اسی طرح مہد کرتے رہیے thank you and god bless you all